بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں آپ کا ٹیچر سر عمر کاملس تھیرپی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سٹوڈینٹ آج میں آپ کے ساتھ چیپٹر نمبر فائیف انڈیکس نمبر کے جو رومیننگ کویسٹن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جیسے کہ لیکچر نمبر فرس کے اندر میں نے آپ کو پانچ نمریکلز کروایا تھے جو کہ سیمپل انڈیکس اور سیمپل ایوریج میتھوڈ کے طاعت تھے اس کو میں نے کیا کیا اس کا ڈسکرپشن میں لنک آپ کو پروائیڈ کر دیا ہے اس کا ٹیچر بھی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے میری سکرین پر چل رہا ہے جن سٹوڈینٹ نے پہلے پانچ کویسٹنز نہیں کیے وہ اس ٹیچر پر کلک کر کے تو کیا کر سکتے ہیں ہم کویسٹنز کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم کیا کریں گے نیا میتھوڈ شیئر کرنے لگے آپ کو ساتھ نیو میتھوڈ سٹارٹ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے اور اس میتھوڈ کا نیم ہے سٹوڈینٹس چین انگلیسیز ٹھیک ہے کوئیسٹن نمبر سیکس میں نے سارا ڈیٹا پروائیڈ کر کے یہاں پر رکھ دیا ہے بک کا نیم ہے سٹوڈینٹس جو کہ ریٹن بائی ہے نظیر حسین ہے بزنس سٹیٹسٹکس اس کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو سٹوڈینٹس یہ بک سے ہم قویسٹنز کہہ رہے ہیں اور ایک ترتیب سے سارے قویسٹنز کہہ رہے ہیں تو اگر آپ سمجھنے میں بیورنگ لیکچر کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تو آپ کیا کیجئے کومنٹ باکس میں مجھ سے ضرور پوچھیں گے ٹھیک ہے تو آئیں چلتے ہیں قویسٹن نمبر سیکسی طرف بورڈ پر قویسٹن نمبر سیکسی آپ سے شیئر کروں ساتھ ساتھ سٹیٹمنٹ پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ ہم قویسٹن کو کیا کرتے جائیں گے سالٹ کرتے جائیں گے جی قویسٹن میں انہوں نے شیئر کیا پرائیس آف ویڈ پر ماؤنڈ آر گیون بلو کمپیوٹ دی چین انڈیسیز یوزنگ ٹو چوزن ٹین ایز ای بیسیئر انہوں نے کہا کہ چین انڈیسیز آپ نے معلوم کرنا ہے اور ٹو چوزن ٹائم کو آپ نے کیا کرنا ہے بیسیئر رکھنا ہے سٹوڈنٹ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا سیمپل ایڈیکس یا سیمپل ایوریش میتھر سے اس کے اندر ہمیں ایک بیسیئر دے دی ہوتی تھی ہم کیا کرتے تھے اس بیسیئر کو ہر ایک سے ڈیوائیڈ کرتے جاتے تھے تو ہمارے پاس کیا آتا جاتا تھا ہمارا ریلیٹکو انڈیکس آتا جاتا تھا ٹھیک ہے اب یہ چین انڈیکس ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی چین بنے گی تو سیمپل ایڈیکس اور چین انڈیکس میں یہ فرق ہے کہ اس میں آپ کو بیسیئر سیم رہتی تھی 2010 اس میں بیسیئر صرف سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو پروائیڈ کی جارہی ہے ساتھ ساتھ جیسے ایئر چینج ہوتا جائے گا چونکہ یہ چین انڈیکس ہے تو چین چلتی جائے گی بیس بھی چینج ہوتی جائے گی یہاں پر بیس جو آپ کو دی گئی ہے یہ صرف سٹارٹ کرنے کے لیے دی دی گئی ہے کیسے میں آپ کو کرتیب سے بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے 2010 کا تو میں سٹوڈنٹس میں نے آپ کو بتایا تھا پی نوٹ کیا ہوتی ہے بیس ویلیو ٹھیک ہے اب بیس ویلیو ہرپس کیا آگیا ہے 35 جو کہ 2010 کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب بیسیئر کی جب بھی ہم نے سٹوڈنٹ ویلیو ملوم کرنی ہوتی ہے تو وہ ہنڈرڈ ہی ہی آتی ہے کیسے آتی ہے دیکھیں بیسیئر کی ویلیو ہے 35 ڈیوائیڈ کریں گے اس کو 35 سے ملٹیپلاہ بے ہنڈرڈ کریں گے تو سٹوڈنٹس 100 ہی آئے گا کلیر ہو گیا کیونکہ اس کی آدمہ ہمارے پاس کوئی کرنٹ ویلیو نہیں ہے نیکسٹ ہم نے فائنڈ کرنا ہو تو سیمپل ڈیکس ہم کیسے فائنڈ کریں گے ہمارے پاس 40 کو ڈیوائیڈ کرتے 35 پر ملٹیپلاہ بے کریں گے ہنڈرڈ سے تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس آنسر آ جائے گا اور وہ ہے 114 پوائنٹ 29 کلیر ہو گیا اب ہم لنک ریلیٹیوز ملوم کر رہے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ چینڈ انڈیسیز والا میتھرڈ ہے یہ سیمپل ایوریج والا میتھرڈ نہیں ہے سیمپل ایوریج والا ہوتا تو میں کیا کرتا 42 کو ڈیوائیڈ کرتا 35 پر کیونکہ بیس میری 35 ہے یہاں پر جو بیس مجھے دے دی گئی ہے 35 یہ صرف ٹویسٹن کو سٹارٹ کرنے کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں تو چونکہ چینڈ ایسیدہ چینڈ چلتی ہے جیسے یہ دیکھیں ایسے ایسے چینڈ بنتی چلتی ہے چلتی چلے جاتی ہے ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ چوتھا پانچ پانچ چھٹا تو یہ چینڈ چینج ہوتی جارہی ہے یہ صرف سٹارٹنگ پوائنٹ میں ملتا ہے آگے چینڈ خود با خود بنتی چلی جارہی ہے تو ہر دفعہ جوائنٹ چینج ہوتا جارہا ہے سمجھا رہی ہے تو آپ کو سٹارٹنگ پوائنٹ 35 بیس ہی ہے سٹارٹ کرنے کے لیے ملتی ہے نیکسٹ آپ کیا کریں کہ 40 آگے آپ کے پاس 35 سے 40 آپ کی بیس بن جائے گی کس کی 42 کی 42 کی پہلی کو ملوم کرنی ہے یہاں پر ہم نے 40 کو ملوم کیا 40 کو ملوم کرنا ہے تمہیں اس کو ایرور دار کو بتا دو تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیز یاد رہے آپ نے کیا کرنا ہے 42 کو اب اب رکھنا ہے ڈیوائیڈ کر دینا 40 سے ملٹیپلائے بیس کر دینا ہنڈرڈ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں چینڈ انڈیسیز ہے اس کے اندر ہماری بیس چینج ہوتی جائے گی ٹھیک ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو بیس یہ دیا ہوگا وہ صرف ہمیں کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہوگا with the passage of time چینڈ بنائیں گے تو چینڈ بنائتے ہوگا ہماری بیس چینج ہوتی جائے گی تو 42 کو ڈیوائیڈ کریں گے 40 پہ ملٹیپلائے بیس کریں گے تو سٹورٹ ہمارے پاس آجے گا 105.00 اب اس کے پاس 44 آگیا ہے تو 44 کو کیا کریں گے ہم اباب رکھیں گے ڈیوائیڈ کریں گے 42 سے 44 کو اباب رکھا ڈیوائیڈ کیا 42 سے ملٹیپلائے بیس کریں گے 100 سے تو ہمارے پاس آنسر آجائے گا وہ ہے 104.76 اب 45 ہے تو 45 کو اباب رکھیں گے ڈیوائیڈ کس سے کریں گے 44 سے 45 کو اباب رکھا ڈیوائیڈ کیا 44 سے ملٹیپلائے بیس کریں گے 100 سے تو ہمارے پاس آنسر آگیا 102.27 ٹھیک ہو گیا اب نیٹس کیا ہے 50 ہے 50 کو اباب رکھیں گے ڈیوائیڈ کریں گے کس سے 45 سے اسی طریقے سے 56 آجے گا اس کو اباب رکھیں گے ڈیوائیڈ کریں گے 50 پہ last value کو ہم کیا کریں گے 59 ہے اباب رکھیں گے ڈیوائیڈ کریں گے 56 سے تمہارے پاس کیا آتے جائیں گے آنسر آتے جائیں گے ٹھیک ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاتا تاکہ یہ first question آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے اب ہم نے کس کو ملوم کرنا ہے 50 کو تو students 50 کو اباب رکھیں گے ڈیوائیڈ کس سے کریں گے 45 سے ملوم کرنے 100 سے تمہارے پاس آنسر آجے گا 111.111 next ہے آپ کے پاس value 56 ہے تو 56 کو اباب رکھیں گے ڈیوائیڈ کس سے کر دیں گے 50 سے ملوم کرنے 100 سے تمہارے پاس آنسر آجے گا 112.0 اور last 59 ہے اس کو اباب رکھیں گے ڈیوائیڈ کس سے کریں گے 56 سے تو students ہمارے پاس آنسر آجے گا 105.36 clear ہو گیا I hope آپ کو یہ relative links کی سمجھ آگی کہ relative کیسے ہے آپ نے پہلے base لینا start چونکہ ہم نے chain indexes ملوم کرنا ہے تو chain indexes کے اندر آپ کی base value ہر سال کی نسبت change ہوتی چلے جائے گی change سے یاد رکھئے گا کہ base change ہوتی چلے جائے گی ہر سال کی base دوسرے سال کی base سے change ہوتی چلے جائے گی جیسے 35 ہے 40 ہے تو 35 ہوگا 42 ہے تو base 40 بن گی 44 بن گی بن گی یعنی کہ اسے پچھلے والا سال اس کی base بنطا چلا جائے گا clear ہو گیا اتنا no down کر لیں میں یہ حصہ raise کروں پھر next ماں کو chain indexes سمجھ جاتا as it is کیا کریں گے next column as it is mention ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے find کرنا ہے اس value کا تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ multiply کریں گے hundred سے divide کریں گے کیسے ہمارے پاس answer آجائے گا اور وہ answer ہے one fourteen point one fourteen point two zero کیونکہ اس کو hundred سے multiply کریں گے hundred سے divide کریں گے تو یہ answer آئے گا next kia students یہ دیکھیں اس side value میں بتایا تو آپ نے ایسے arrow لگا رہے نیچے value ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے multiply کر دینا اور divide کس پہ کر دینا hundred پہ divide کریں گے hundred سے تو میرے پاس answer آجے گا اور answer ہے one twenty point double zero clear ہو گیا اب one twenty کو کیا کروں گا multiply کر دوں گا کس سے one zero four point seven six سے دیوائے کس کروں گا hundred سے clear ہو گیا اب میرے کہا کہنا one twenty point double zero multiply by one zero four point seven six divided by hundred تو میرے پاس answer کیا آجے گا students میرے پاس answer آجے گا one twenty five point seven two اب پھر اسی طریقے سے آپ کیا کریں گے اس کو اس کے ساب multiply کر دیں گے divide کس کر دیں گے hundred سے تو آپ کے پاس answer کیا آجے گا آپ نے ساتھ ساتھ calculator پھر چیک کرتے جانا twenty eight point five seven پھر اس کو multiply کس کریں گے one eleven point one سے اور divide کس پہ کریں گے hundred پہ تو students میرے پاس answer آجے one forty two point eight five اب one forty two point eight five کو multiply کس کروں گا one twelve سے divide کس پہ کروں گا hundred پہ تو میرے پاس value آجائے گی one fifty nine point double nine اب اس کو multiply کس کروں گا last value value one zero five point three six سے divide کس سے کروں گا hundred سے میرے پاس answer آجے گا one sixty eight point five seven سے کلی ہوگا student chain indices کیسے فائنڈ کرنا ہے اس سائٹ پہ جو value آئی ہوگی اس کو relative value سے multiply کریں گے ڈوائیٹ کس سے کریں گے hundred سے تمہار پاس کیا آت جائے اگر two 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 seven تک کیا ڈیٹا دیا ہوگا students last question کے اندر انہوں نے base year دے دیا تو جس میں base year نہ دیا ہو جو starting year جہاں سے question start ہو رہا ہے اس کو base year assume کر دینا clear ہو گیا 24 میں کیا بے year ہوگا اس کے according question کو start کر لوں گا تو relative links بھی ملون کر لوں گا اور chain indices بھی ملون کر لوں جیسے question number 1 میں explain کر چک ہوں اب میں quickly آپ کیا کروں گا method کو apply کر دکھاؤ گا آپ کو value آپ کو بتا دیں 25 کو ڈوائیڈ کس سے کریں 24 سے multiply by 100 24 base year مانگی نا اس کے 20 20 کو above رکھیں گے 25 سے multiply by 100 کریں گے تمہار پاس answer آجائے گا وہ 12 point double zero clear ہو گیا اب next کیا 29 ہے تو student 29 کو above رکھیں گے divide کس سے 28 سے multiply 100 کریں گے تمہار پاس answer آجائے گا 103 point 57 31 35 1 کو above 23 9 سے تمہار پاس answer کیا multiply by 100 کر 10 6 point 90 33 ہے اس کا previous value بن جائے 33 کو above رکھیں 31 کو below کریں multiply by 100 کریں گے تمہار پاس answer آجائے 10 6 point 4 5 آپ calculator میں ساتھ ساتھ چیک کرتے جانے students last week 35 کو above رکھیں ڈیوائیڈ اس کی last value بن جائے 33 multiply by 100 کریں گے تو student ہمارے پاس answer آجائے 106 point 06 clear ہو گیا اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے chain indices ملہوب کرنا تو chain indices میں نے آپ بتایا تھا اگر base value ہوتا same as 100 آجائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس value کو multiply کرنا اور 100 سے کیا کرنا ہے divide کرنا میں آپ کو یہ اس چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ previous name بتا دیئے تاب next آپ سے share کرنے لگا دیکھیں 100 multiply by 104 point 17 divided by 100 تو student میرے پاس answer 104 point 17 ہی آئے گا 100 100 سے یسی cut جائے 104 point 17 کیا 104 point 17 multiply کسی ہو رہی ہے next relative value سے 112 point 00 divide کسی کریں 100 سے تو میرے پاس answer آ جائے گا dear student وہ ہے 116 point 6 7 اب جو answer آئے اس کو کیا کرنا ہے next value سے multiply کرنا 100 پہ divide کرنا میں ایک اور سے تو میرے پاس آنسر آجائے گا 137 point 51 اب last value اس کو multiply کر دیں گے 106 point 06 سے divide کس سے کر دیں گے 100 سے تو میرے پاس آنسر آجائے 145 point 84 سے I hope آپ کو question کی سمجھ آرہی ہے یہ میں quickly جلدی سے کروایا کیونکر first question کی اندر میں 6 ملتا ہے اسے کو بھی کرتے ہے question 8 کی طرف question 8 question 8 ساتھ شیئر کر دیا اس کا پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ statement جو کہ آپ سکرنگ پہ بھی دیکھ رہے ہیں compute the chain indices for the following data taking 2011 as base year 2011 کو رکھا کرنا ایس base year لے کر چلنے ٹھیک ہے اب آپ مطلب base year cancer same as it is hundred آئے گا چونکہ ہم chain indices ملوم کریں تو ہر سال base year change ہوتی چلے جیسے current value آئے previous base بد 149 divided by 161 multiply by 100 تو ہمارے پاس answer آ جائے 92 point double 5 142 ہے تو اس کی base کیا بن جائے 149 multiply 100 سے ہمارے پاس answer آ جائے 95 point 3 0 अब 125 ہے اس divide کس سے ہون 142 سے تو divide اس سے 100 کریں تو ہمارے پاس answer آ جائے 88 0 3 129 ہے اس کو divide کریں 125 سے 100 کریں تو answer آ جائے 103 0 2 133 ہے 129 سے 100 دیں تو ہمارے پاس answer آ جائے students 103 0 3 1 0 یہ تو ہو گیا اس کا link relatives ہنڈر سے ہمارے پاس آنسر کیا آجائے گا آنسر آجائے گا 79.69 اب اس ویلیو کو منٹیپلا کر دیں گے कس سے 95.30 سے ڈوایڈ کیس تو کر دیں گے ہنڈر سے تو مرے پاس آنسر آجائے گا 75.94 then اس کو منٹیپلا کر دیں گے 88.30 سے ڈوایڈ کر دیں گے ہنڈر سے تو مرے پاس آنسر آجائے گا 66.85 ڈوایڈ کر دیں گے ہندر سے تو آنسر آجے گا سٹوڈنٹ سکسٹی ایڈ پوائنٹ ڈبل نائن تو اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے ہم کس کے ساتھ 103.10 سے اور ڈیوائیڈ کس سے کر دیں ہندر سے تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس آنسر آجے گا 71.13 ٹھیک ہے ایوپ آپ کو پیشن کی سمجھ آئی ہوگی اگر نہیں آئی تو کمنٹ باکس پر پوچھیں اس کے بعد چلتے ہیں question number 9 کی طرف تو سٹوڈنٹ چلتے ہیں question number 9 کی طرف question number 9 کب میں نے ڈیٹا پوٹ ڈاؤن کر دی ہے اس question کے دو پارٹ ہے part A and part D پہلے part A کو دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر انہیں کیا کیا اور students ہمیں ڈیٹا تھوڑا سے پروائیڈ کر دی ہے جو میں نے آپ کو اس کے اوپر منشن کر دی ہے ساتھ ہم نے آپ کو پکچر بھی دے دی ہے تو اس کو جلدی سے قویقلی ریڈ آٹ کر لیتے ہیں first part میں کہہ رہا ہے compute chain indices for the following price realities ہمیں کچھ ڈیٹا دیا ہوئے ملوم کرنا ہے اس کا chain indices ملوم کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں پانچ سالوں کا ڈیٹا میں پروائیڈ کیا ہوئے سب سے پہلے student numéricل میں میں نے آپ کو بتایا ہوئے کہ اگر اس نے کوئی بھی آپ کو value as a base year نہیں دی تو جو starting question value ہوگی اس کو base year کیا کریں گے consider کر لیں گے تو 111 ہے تو 111 کو جو میں base year define کروں گا تو میرے پاس answer اس کا 100 آ جائے گا ٹھیک ہے next میں میں کیا کروں گا چونکہ chain indices کریں تو 119 above رہے گا divide کس سے کریں گے وہ base value سے multiply by 100 کر ہوا تو میرے پاس answer آ جائے گا g1 11 ٹھیک ہے اب next کیا 128 ہے تو چونکہ chain indices والا تو base year change ہوتی جائے گی ہر سال کی جو previous value اس کی base بنتی چلے جائے گی تو میں اس value کو بھی لکھ کر بتا رہا تو 128 divided by 119 multiply by 100 تو میرے پاس answer آ جائے گا 107 point اب last value 146 کو above رکھیں گے divide کریں گے 139 سے multiply by کر دیں گے 100 سے student میرے پاس answer آ جائے گا 108 point 59 clear ہو گیا اب دیکھیں next chain indices ہے تو 100 as it is آ جائے گا 100 نے اس کے سام multiply ہونا ہے divided by 100 ہونے تو مارے پاس answer کیا آ جائے گا say 11 ٹھیک ہے 111 نے کس کے سام multiply ہونا ہے 107 point 21 سے divide کس سے ہونے 100 سے تو میرے پاس answer آ جائے گا 119 point 00 190 point 107 point 56 دیوائے کس سے ہونے 100 سے تو میرے پاس answer آ جائے گا 127 point double 9 سے اب اس نے multiply ہونا ہے کس کے ساتھ 108 point 59 سے divide کس سے ہونے 100 سے تو میرے پاس value آ جائے گی 138 point double 9 clear ہو گیا student میں اسی سے کو ریس کرتا ہوں then part 2 کی طرف چلتے ہیں تو B part کے اندر student دیکھ لے انہوں نے کہا compute chain indices for the following link relative انہوں نے students part A کے اندر ہمیں years دیا prices دیا تو ہم نے link relative ملوک کیا اس کی مطلب سے ہم نے chain index ملوک کیا part 2 کے اندر انہوں نے میں کیا کیا direct ہی link relative provide کر دی ہمیں ان کو find out کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے اسی کی مطلب سے direct student find chain indices 100 as it is 100 same as it is by 105 سے divide by 100 by 100 105 divided by 100 student میرے پاس answer 105 अब اس کو multiply by 95 سے divide 100 سے تو میرے پاس answer آجائے جی وہ ہے 99 point 75 اب اس نے multiply ہونا ہے 115 سے divide کس سے ہونا 100 سے تو میرے پاس answer آجائے 114 point 71 سے اس نے multiply 20 لکھر ریل دیا تھا چین انٹسیز فائنڈ کرنا تھا چار اس میٹھر سی چیز نمبر ثری شیئر کرو اس کے اندر نیا ویٹیڈ ایبریج میتھر ہوگا اس طرح سے آپ نے کیسے فائنڈ کرنا ہوگا بتائیں گے تک تک مجھے اجازت دیں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں اسے ضرور پوچھیں گا میل لی اس سال اگل اس رحم